موسیقی نقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول جنگ جاری ہو اور ایک آدمی کفر کی طرف سے لڑ رہا ہے میں اسلام کی طرف سے لڑ رہا ہوں وہ مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے لیکن جب میں نے تلوار اٹھائی اس کے اوپر اس کو میرا موقع لگا اور قریب ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں اچانک وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے تلوار میں نے اٹھے ہوئی ہے یہ اب تک مجھ سے لڑ رہا تھا مجھے قتل کرنا چاہتا تھا اب میرا موقع آیا ہے اور میری زد میں ہے افاقتلہو کہ میں اس کو قتل کر دوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلہو بادا انقالا کلمہ پڑھنے کے بعد اب تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کر دو حضرت نقداد بہن کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا اللہ کے رسول یہ اب تک مجھے قتل کرنا چاہ رہا تھا اس کو موقع نہیں ملا اور اب میری تلوار کی زم میں آیا ہے تو ایسا کہہ رہا ہے اگر میں اسے قتل کر دوں تو فرمایا اگر تم اسے قتل کر دو گے تو وہ تمہاری جگہ میں ہو تم اس کی جگہ میں ہو جاؤ گے اللہ اتبر اللہ اتبر میرے نبی پر ہزار ہزار اللہ رب العزت کی رحمتیں ہو سنا آپ نے یہ بخاری شریف کی کتاب المغازی کی مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے صحیح ترین حدیث حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن فرمانے والے جنگ جاری ہے اب تک وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب میری زد میں آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد کیا میں اسے قتل کر دوں فرمایا ہرگز قتل نہیں کروں کیوں اس لئے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ کا احترام کلمہ کا احترام کلمہ کی عزت فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو مجھے قتل کرنے چاہ رہا تھا کفر سے لڑ رہا تھا یہ جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھ رہا ہے اللہ کے رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جان بچانے کے لئے پڑھ رہا ہے کہ حقیقت میں پڑھ رہا ہے اس کا علم تو اللہ کو ہے تمہارے سامنے اس نے ظاہر یہ کیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے توحید کا اقرار کر لیا کفر کا انکار کر دیا اب تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کرو اور اگر تم نے قتل دیا تو جانتے ہو وہ تمہاری جگہ میں ہو جائے گا تم اس کی جگہ میں ہو جاؤ گی بعض محدثین کرام نے اس کا معنی یہ بتلایا ہے کہ وہ تمہاری جگہ میں ہو جائے گا جیسے تمہارا مال تمہاری جان کسی بھی انسان کے لئے حرام تھی اس میں ہاتھ ڈالنا ایسے ہی اب وہ معصوم اندتم ہو جائے گا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی جان اس کا مال یہ محفوظ ہے وہ یہ آدمی ہاتھ ڈالے گا تو حرام کام کا ارتکاب کرے گا اور تم اس کی جگہ میں ہو جاؤ گے ابھی کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ جس درجے میں تھا اس کی جان حلال تھی تیرے لئے تو مار دے اس کی گردن تیرے لئے بڑے درجے تھے اور وہ جہنم میں جاتا لیکن اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب اگر تمہارے گا تو ایک ایسے آدمی کا خون بہائے گا جس کا خون بہنا حرام تھا اور وہ تیری جگہ میں ہو گیا تیرا مال محفوظ تھا اب تم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا نہ اس کی جان کو نہ اس کے مال کو اور تم اس کی جگہ میں یعنی قصاصاً تجھے قتل کر دیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس حدیث مبارک کو جس کو حضرت امام بخاری امام مسلم نے رویت کیا کیوں نہیں ہمارے علماء بیان کرتے کیوں نہیں ہماری مجلسوں میں اس کے تذکرے ہوتے کیوں نہیں یہ حدیث بیان کی جاتی ایک دوسرے کی جان مارنے کے لئے ماں لوٹنے کے لئے ہمارے جلسوں میں جنوس میں ہماری مجلسوں میں ہمارے نامنہاد علماء ہمیں اکساتے ہیں جنت کے وعدے دلاتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو کافر سمجھنے کے لئے زد کرتے ہیں کہ ان کے سلام کا جواب نہ دو ان کو سلام نہ کرو ان کی مسجدوں میں نہ جاؤ ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ ان کی باتیں نہ سنو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جان بچانے کے لیے ایک علمہ پڑھا ہے صحابی سے زیادہ تو آپ کی سمجھ نہیں ہو سکتی نا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی بات رد کر دیتے ہیں جان بچانے کے لیے پڑھا ہے کہ حقیقت میں پڑھا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تیرے ساتھ نہیں ہے تیرے لیے لازم ہے کہ کلمے کا احترام کرے تو جو علماء آج ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہیں بھڑکا رہے ہیں دوسروں کی جان لینے کے لیے فرقہ بندی کے موقع سے یا کسی اور صورت میں مذہبی فرقہ بندی کس قدر بڑھ گئی ہے اور ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھی آپ کیا صورتحال ہے آج ایک عالم کا ادھر قتل کر دیا گیا یہ سنی تھا کلکوس عالم کا قتل کر دیا گیا وہ شیعہ تھا یہ وہابی تھا یہ سنی تھا یہ دوبندی تھا یہ بریلوی تھا یہ کیا مذہب بنا رکھا ہے اسلام کا رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو کون مانے گا یہ بخاری کہہ رہی ہے جو امام مسلم فرما رہے ہیں دنیا کے کوئی مولوی سے لے جا کر یہ حدیث سنو سمجھو اور جو لوگ مذہبی نفرت میں حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں وہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھ کے اپنے آپ کو اپنے عقیدوں کو اور اپنے سمجھ کو اپنی سوچ کو درست کرنے کی کوشش کریں اللہ حرم بلدت ہمیں اور آپ کو نہیں قبل کرنے کی تفریق سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے آہ پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے